ابو وائل نے بیان کیا کہ کوفہ میں عمار رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی روانگی کا ذکر کیا اور کہا بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو صحیح بخاری حدیث تمر 7101 عمرو نے خبر دی کہ میں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اور ابو مسود رضی اللہ عنہ دونوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب انہیں علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے پاس اس کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں ابو موسیٰ اور ابو مسود رضی اللہ عنہ دونوں عمار رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو ابو مسود رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو دو سات ہزار اکسو تین سات ہزار اکسو چار ابو حمزہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے شقیق بن سلمانے کہ میں ابو مسود ابو موسیٰ اور امار رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابو مسود رضی اللہ عنہ نے امار رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں میں اگر چاہوں تو تمہارے سوا ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ آئے بیان کر سکتا ہوں لیکن تم ایک بے عیب ہو اور جب سے تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا ایک یہی عیب کا کام دیکھتا ہوں تم اس دور میں یعنی لوگوں کو جنگ کے لیے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو امار رضی اللہ عنہ نے کہا ابو مسود رضی اللہ عنہ تم سے اور تمہارے ساتھ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے جب سے تم دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام اس سے زیادہ نہیں دیکھا جو تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو اس پر ابو مسود رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ مالدار آدمی تھے اے غلام دو حلے لاؤ چنانچہ انہوں نے ایک حلہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا اور دوسرا امار رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ آپ دونوں بھائی کپڑے پہن کر جمعہ پڑنے چلیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو پانچ سات ہزار اکسو چھے سات ہزار اکسو سات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے عامال کے مطابق اٹھایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو آٹھ اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی وہ ابن شہرمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے علیسہ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں غالباً ابن شہرمہ نے خوف محسوس کیا اور انہیں لے گئے انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقابل کو بھگا نہ لے پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں کے اہل وعیال کا کون کفیل ہوگا جواب دیا کہ میں پھر عبداللہ بن عامر اور عبدالرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلاح کے لیے کہتے ہیں حسن بسری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سنو عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حرملہ کو دیکھا تھا حرملہ نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا اس وقت تم سے علی رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی اسامہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل و سفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے تو ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے موں میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ تو اس میں شرکت صحیح نہیں معلوم ہوئی حرملہ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی پھر مائے حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری پر اتنا مال لدوا دیا جتنا کہ اونٹ اٹھا نہ سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7110 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے اور دیکھو مدینہ والو تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا میں اس سے الگ ہوں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار ایک سو گیارہ ابو منحال نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زمیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اور خارج نے بسرہ میں قبضہ کر دیا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزا سلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب ہم ان کے گھر میں ایک کمرے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور کہا اے ابو برزا آپ نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں اُلت گئے ہیں میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ میں جو ان قریش کی لوگوں سے ناراض ہوں تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ میرا عجر دینے والا ہے عرب کے لوگوں تم جانتے ہو پہلے تمہارا کیا حال تھا تم کو مراہی میں گرفتار تھے اللہ نے اسلام کے ذریعے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو اس بری حالت سے نجات دی یہاں تک کہ تم اس رتبے کو پہنچے دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے پھر اسی دنیا نے تم کو خراب کر دیا دیکھو یہ شخص جو شام میں حاکم بن بیٹھا ہے یعنی مروان دنیا کے لیے لڑ رہا ہے یہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں خوارج واللہ یہ لوگ صرف دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ جو مکہ میں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ واللہ وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 712 حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھل لم کھلہ اظہار کر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 7113 حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7114 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی کی جگہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمہ 715 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذلخلصہ کا تباہ کرتے ہوئے کھوے سے کھوے چھلے گا اور ذلخلصہ قبیلہ دوس کا بجھ تھا جس کو وہ زمینہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7116 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قہتان کا ایک شخص بادشاہ بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 7117 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بسرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی صحیح بخاری حدیث نمہ 7118 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دریائے فراد سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا بس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے صحیح بخاری حدیث نمہ 7119 حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ انقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا مستد نے بیان کیا کہ حارسہ عبیداللہ بن عمر کے ماں شریک بھائی تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7120 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیج جائیں گے تقریباً تیس دجال ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کسرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنیں ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا اور حرج سے مراد قتل ہے اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کسرت ہو جائے گی بلکہ بہ پڑے گا یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی امارتوں میں آپس میں فخر کریں گے ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر امارت بنائیں گے اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا پس جب وہ اس طرح تلو ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایک شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لائیا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہو اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے نہ لپیٹ پائے ہوں گے اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوز کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ مو کے طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 721 قائص نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہوں نے کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا میں نے ارز کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 712 وحیب نے کہا ہم سے عیوب سختیانی نے انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے امام بخاری نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ کیا ہے گویا پھولا ہوا انگور صحیح بخاری حدیث نمبر 713 انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنار قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7124 عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا کہا ہم سے دادہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا اس دن مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دیتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 7125 سعاد بن عبراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا اس وقت اس کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پہرہ دار دو فرشتے ہوں گے علی بن عبداللہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے صالح بن عبراہیم سے روایت کیا ان سے ان کے والد عبراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں بسرا گیا تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث 7126 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث 4127 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندمگو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا پر میری نظر پڑی میں نے پوچھا یہ کون ہیں میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا اس کے بال گھنگری آلے تھے ایک آنکھ کا کانا تھا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ تجال ہے اس کی صورت عبدالعزا بن قطن سے بہت ملتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار اکسو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار اکسو انتیس عبدال نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر انحس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبوز کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرائیا آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اس باب میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 ابو سید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو جنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں اتنی بصیرت حاصل نہ تھی اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7132 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں نہ یہاں تاؤں آ سکتی ہے اور نہ دجال آ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7133 شعبہ نے خبر دی انہیں قتادہ نے انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ تاؤں انشاءاللہ صحیح بخاری حدیث نمر 7134 زینب بنت عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے ام حبیبہ بنت عبی سفیان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا اتنا سن کر زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب بکتاری بہت بڑھ جائے کی صحیح بخاری حدیث نمر 7135 عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے وحیب نے نوے کا اشارہ کر کے بتلایا صحیح بخاری حدیث نمر 7136 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث نمر 7137 امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایہ کے بارے میں پرسش ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 7138 عمرو بن آعاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انقریب قبیل قہتان کا ایک بادشاہ ہوگا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی پھر فرمایا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ تم میں سے جاہل لوگ ہیں پس تم ایسے خیالات سے بچتے رہو جو تمہیں گمراہ کر دیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ عمر خلافت قریش میں رہے گا کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ اسے رسوا کر دے گا لیکن اس وقت تک جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے اس روایت کی مطابعت نعیم نے ابن المبارک سے کی ہے ان سے معمر نے ان سے زہری نے اور ان سے محمد بن جبیر نے صحیح بخاری حدیث 7149 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گا جب تک ان میں دو شخص بھی باقی رہیں گے صحیح بخاری حدیث 7144 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دین کا علم قرآن و حدیث کا دیا ہے وہ اس کے معافق فیصلے کرتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے صحیح بخاری حدیث 7141 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اعتعاد کرو خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقا کی طرح چھوٹا ہو صحیح بخاری حدیث 7142 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا صحیح بخاری حدیث 7143 یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ نا پسند کرے جب تک اسے معاصیت کا حکم نہ دیا جائے پھر جب اسے معاصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سننا باقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا صحیح بخاری حدیث 7144 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انسار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی جب کود نہ چاہا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کی تھی کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں اسی دوران میں آگ تھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7145 عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن حکومت کے طالب نہ بننا کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر تمہیں وہ بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور اگر تم نے قسم کھالی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 7146 عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ حکومت طلب مت کرنا کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امیری ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر تم کسی بات پر قسم کھالو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو صحیح بخاری حدیث نمہ 7147 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سوپتے جو اسے طلب کرے اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 7144 ابو الاشحب نے بیان کیا ان سے حسن نے کہ عبیداللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی آیادت کیلئے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نوائیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 7150 خوشبو بخاری حدیث نمہ 7150 تار کسی نمہ 850 گربانی نمہ 850 گربانی ، جدید تار کسی نمہ 950 بودا مغارب جزیں ڈیی دیویم موسیقی